بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لاہور میں چند ایسے مزارات کے آپ کو زیارت کر رہیں گے جو بہتی پرانی شخصیات ہیں ناظرین سے مزارش ہے کہ جب بھی آپ کا لاہور کہیں جگر لگے تو ان مزارات پر ضرور حاضری دیں انشاءاللہ چلتے ہیں آپ کو ان مزارت کی اپیو ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں اسلام علیکم دوستو ہم آپ رکھیے میں بیٹھ چکے ہیں تو عمید بھائی میں اور وسیم بھائی ہم تین پیچھے بیٹھے ہیں اور مشتاک بھائی آگے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں رکشے میں ایک سائیڈ پر تین سیڈے ہوتی ہیں تو مشتاک بھائی آگے ہیں اور ہم تین پیچھے ہیں تو جب ہم پہنچیں گے وہاں پر جبورجی پر اتریں گے اور آپ کو پھر اس کا محول دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اب ہم جبورجی چوک پر ہم جبورجی چوک سے ہم کے بین طرف پہلے سب سے پہلے ہم غازی علم الدین شہید رحمت اللہ راکی دربار اکتت پر حاضری دیں گے سلام پیش کریں گے اور آپ خب کے لئے دعائیں بھی کریں گے آپ کو ہیوں دکھاتے ہیں چل گئے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا مشتاک بھائی کا ارادہ ہے شاید کے کنگا انہوں نے خریدنا ہے ایک سو بیس روپے کا کنگا ہے اب دیکھتے ہیں مشتاک بھائی کو پسند بھی آتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ رہنگا ہے چلیں یار چھوڑو پی ڈسکاونٹ کرنا ہے محبت والی بات دے تو بتائیں لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ساؤ زید چل ٹھیک ہے لے لیتے ہیں پیاس روپے کا پچاس روپے کا انکل دینا ہے تو بتائیں نہیں دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں بھی بات دے تو میں بھائی کا اس سے بھائی یہ کس طرح لگا ہے بھی بھائی یہ معادلہ ہے ساؤ زیدہ اگر کے لیتے ہیں چیک کرتے ہیں بتائیں اس سے کیسے لے جانا یہ یہ کہلہ کیسے در جانا ہے وہ ساؤ روپے ہے اور یہ تیری روپے یہ کلہ سارا پیس کا ہے وہ کبیس کا ہے یہ دیکھتا ہے موسیقی 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 سالہ وغیرہ ہونا اچھا سا چٹ پٹا چلو وہ بنا پیٹے کے ساتھ گھٹا ہو جائے سبحان اللہ تو اب ہم غازی علم الدین شہید چوک پر پہنچ چکے ہیں یہ چبورجی چوک سے تھوڑا سا ساوے پر دو تین منٹ پیدا لگتے ہیں وہاں پر چوک آئے گا غازی علم الدین شہید چوک کے نام سے آپ کو یہ بورڈ وغیرہ وہاں پر ملیں گے تو ہم اب اس وقت وہاں یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو اس سے ہم نے سیدھے طرف جانا ہے آگے فرسان ہے اور گلی بھی جا رہی ہے تو چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سبحان اللہ موسم بھی بڑا کمال کا بن چکا ہے اس وقت غازی صاحب علیہ الرامہ کا بورڈ اوپر آ چکا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں مین بورڈ جو آپ کی نظار اقدس سے باہر سبحان اللہ موسم بھی بورڈ پہلے بھولا ہے پہلے ہی ہی آ رہا ہے ہاں جی سبحان اللہ مستغر فری ادھر یو تہار دیں مستغر فری ادھر مستغر فری ادھر مستغر فری ادھر مستغر فری ماشاءاللہ ہم اندر جا رہے ہیں ہم آج ساب کی دربار کے اندر اسلامی پیش کرتے ہیں سلامی پیش کرلیں سلامی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو یہاں کا ویو دکھا دیں ماشاءاللہ اسلام اسلام محمد را مرید را مینک اب دکھا سواب ہم نے مستغر فری کی ملتیا اب دعا فرمائیں امین اللہ آمین دوستو مزار اکدس غازی المدین شہید الہرامہ ایک نوٹس لگا ہوا ہے ان کی حسٹری ہے وہ بھی بڑی کمال کیا اور بہت طویل ہے اگر آپ غازی صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ جس گوگل پر سرچ کریں غازی المدین شہید الہرامہ تو آپ ایسی شخصیات میں سے شمار کی جاتے ہیں کہ آپ کے جنازے کے اندر حضرت علامہ اقبال اور ہمارے پاکستان کے بانی قید عظم علیہ رامہ نے بھی شرکت کی تھی اور بہت بڑے بڑے علماء کرام اور عدیاء کرام نے شرکت کی تھی تو یہاں پر ایک جو بڑی اہم بات ہے اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے مزار اقدس کا جو ہے نا کوئی گدی نشین نہیں ہے کیونکہ مزاروں پر کافی جو ہے جیلی پیر وغیرہ وہ گھومتے پھرتے ہیں تو اس لئے یہاں پر اس بات کو لکھا گیا تو جب بھی آپ یہاں پر آئیں لاہور میں یہاں پر ضرور تشریف لائیں بسم اللہ حافظ نہیں نہیں اسیم بھئی نے مجھے توفہ دیا ہے میں کوئی آدھے مشتاق بھرا تو انڈ تاکنا ویڈیو بڑا کے لئے نہیں کھاونا ہے خاص کرنا سرائکی بھرا تو سنجدن بھی آؤ لاہور دویچ انہاں تربار ہیں تو ضرور تشریف گھرنا ہونی ہے غازی صاحب علیہ رامہ کی دربار پر حاضری دی دیا ہے وہ اسیم بھئی پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ کافی تھکے ہوئے ہیں تو اب ہم حاضری دے رہے ہیں حضرت پہر بند کی اڑا رامہ ان کی دربار پر وہ بھی بہت پرانے بزرگوں میں اس سے شمار کیا جاتے ہیں اور بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے علیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے اس ویڈیو کے دوسرا پارٹ ہے اس کا لنک ہم نیچے ڈسکریپشن میں دیں گے تو اس کو بھی ضرور ملحظہ کیجئے گا